اسلام علیکم ناظرین اس ادارے نے تمام جو تحفظات تھے وہ کافی حد تک دور کر دیئے آج کا پروگرام ہمارا ریسکیو ڈبل ون ڈبل ڈبل ڈو کے حوالے سے ہی ہے بتایا یہ جاتا ہے کہ ہر ڈیر منٹ میں ایک حادثہ رونما ہو رہا ہے اور زیادہ تر مسائل جو ہیں وہ موٹر بائک سوار جو ہیں موٹر سائیکل پر سوار ان لوگوں کے درمیان ہی ایسے حادثات پیش آ رہے ہیں تو آج کے اس پروگرام میں ہم جانیں گے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ڈبل ڈو سے کہ وہ کس طرح ان تمام حادثات پر پہنچتے ہیں اور فوری طور پر وہاں پر ریسپونس دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ان کے وسائل ہیں اور کیسے ان کے مسائل ہیں ان سب کو جانیں گے لیکن اس سے پہلے ہم لوگ چلتے ہیں ریسکیو ڈبل ون ڈبل ڈبل ڈو کے کنٹرول روم میں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پر انہیں کون سی کالز محصول ہو رہی ہیں اور وہاں پر کس طرح رسپونس دیا جا رہا ہے میں موجود ہوں ریسکیو ڈبل ون ڈبل ڈبل ڈو کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر میں اور میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت ترجمان ریسکیو ڈبل ون ڈبل ڈبل ڈو فاروق احمد انہیں سے جانتے ہوں کہ یہ سینٹر جو ہے اور یہ مقام جو ہے یہ کس طرح کام کرتا ہے ورکنگ کس طرح کی جا رہی ہے کیسی کالز آ رہی ہیں اور اس کو کس طرح مانیٹر کرتے کرتے یہاں پر پہنچا جا رہا ہے رسپونس دیا جا رہا ہے اسلام علیکم سر بتائیے گا کس طرح یہاں پر کام ہو رہا ہے بسیکلی یہ ریسکیو ہیلپ لائن ون ون ٹو ٹو کے اوپر جو لوگ کال کرتے ہیں اس پورے لاہور کے اندر یہ بسیکلی ڈسٹرک لاہور کا کنٹرول روم سینٹر ہے اور جو کوئی بھی لوگ یہاں پر ون ون ٹو ٹو پر کال کرتے ہیں کال سینٹر ہے وہ ایک ہے لیکن جو ہمارے سٹیشن ہے وہ مور دن ٹوئنٹی ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے کی پوائنٹس بھی ہیں اور کئی ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ ہم نے پورے لاہور کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا ہوگا ہے اور لاہور کے اندر مور دن فیفٹی ایمبلنسز اور تری انڈرڈ موٹر بائک ایمبلنس جو ہیں وہ دو شفٹ کے اندر کام کرتی ہیں لیکن جو ہماری ایمبلنس ہوتی ہیں وہ چوئنٹی فور سیون ہر جگہ پہ ایمبل ہوتی ہیں ریسپونڈ ٹائم کتنے کیا ٹائم ہے اس کا مجھے یہ بتائیے گا کیونکہ بہت سی کالز اس وقت یہاں پر آ رہی ہیں اور مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ اتنی سپیڈی کام کس طرح ہو سکتا ہے پریس کیو اس بات کی پوری کوشش کرتا ہے کہ بیدن سیون ٹو ایٹ منٹ جو ہمارے سروس ایریاز ہیں وہاں پہ ہم سیون ٹو ایٹ منٹ ہم اپنا ریسپونس کو انشور کریں اندرون لہور وہاں پر بہت سے واقعات ہوتے ہیں گرمیاں آتی ہیں تو وہاں پر شارٹ سرکٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں کوئی فیکٹری کوئی نہ کوئی دکان میں کچھ ہو گیا وہاں پر جاتے ہوئے کتنا مشکل آپ لوگوں کو لگ رہا ہوتا ہے یہ ٹاسک کیونکہ وہاں پر اگر بڑی کوئی آگ لگ جائے تو یہ بڑی گاڑیاں جو ہیں وہ لے کر جانا پہنچنا کیا کہو گے اس چیز کے اوپر موٹر بائی کیمپل نے سروس سٹارٹ ہی اسی لے کی گئی ہے کہ ہم وہاں پہ پہ پہنچ سکیں جہاں پہ بڑی گاڑیاں اور تنگ گلیاں ہیں تو وہ تو سلوشن ہمارے پاس بہترین آگئے وہ جگہیں جہاں پہ تنگ گلیاں ہیں جہاں پہ گاڑی ایکسیس ہی نہیں کر سکتی تو ایسی جگہوں کے پر اوپر جانا ہمارے لیے چالنجنگ ہوتا ہے اور پہ ہوتا یہ ہے کہ سم ٹائم ہمیں آٹھ سو میٹر نو سو میٹر ایون کئی دفعہ تو گلیاں اتنی وہ سنیک سٹائل سے ہوتی ہیں کہ ہم ان کے اندر ہوز بچھاتے جاتے ہیں اور آگے بڑھتے جاتے ہیں سب سے زیادہ کیسیز کیسے آپ کے پاس آتے ہیں کالز کیسی مصول ہوتی ہیں جو کہ بہت زیادہ آپ کہتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات بہت ہی زیادہ پیش آ رہے ہیں تاہور کے اندر تقریباً نیر بوٹ فائیو ہنڈرڈ پلاس مائنس ایمرجنسیز ہوتی ہے اور کئی دفعہ یہ سکس ہنڈرڈ بھی ہو جاتی ہیں اور ان میں سے مور دین فیفٹی پرسنٹ جو انسیڈنٹ ہوتے ہیں وہ روڈ ٹریفیک ایکسیڈنٹ کے ہوتے ہیں آپ سوچیں کہ پروینشل کیپٹل کے اندر روزانہ ٹو فیفٹی سے تھری فیفٹی کے درمیان میں روڈ ٹریفیک ایکسیڈنٹ صرف لاہور کے اندر ہوتے ہیں اور ان ایکسیڈنٹ میں سے ایٹی تھوئی پرسنٹ ایکسیڈنٹ ایسے ہیں جو صرف موٹر بائیک ایسیڈنٹ موٹر بائیک ایکسیڈنٹ لاہور کا سب سے بڑا مسئلہ ہے یہ سامنے ایک ایٹی ویڈیو وال لگی ہوئی ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں یہ ویڈیو وال کس چیز کے بارے میں ہے کیا چیز یہاں پر بتا رہی ہے اور یہاں پر کتنے ممبرز موجود ہیں جو کہ اس وقت کال سننے پر معمور ہیں یہاں پر ایک پروپر کنٹرول روم آفیسر بیٹھتے ہیں جو انس کو منیٹر کرتے ہیں ہم اپنے کال ایجنٹ کی باقیادہ ٹریننگ کرتے ہیں کہ اپنے لوگوں سے انٹریکٹ کیسے کرنا ہے سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ یہاں پر روزانہ جو کالز آتی ہیں جو ایمرجنسی کال ہیں وہ پانچ سے چھ سو کے درمیان ہیں جو پیور ایمرجنسی کے کالز ہیں لیکن یہاں پر جو کالز ریسیف ہوتی ہیں وہ نیر ابوٹ ایٹھ تھوزن ٹو ٹین تھوزن ریسیف ہوتی ہیں یہ ایک بہت بڑا علمی ہے کہ یہاں پر انوانٹیڈ کالز ابنوکشیس کالز آپ یوں سمجھیں کہ جو کالز یہاں پر نہیں آنی چاہیے تھی وہ کالز یہاں پر آتی ہیں اس طرح کی ہوتی ہیں کالز کیا کہا جا رہا ہوتا ہے کال کرتی ہیں آپ کیا مجھے بریانی بنانا سکھا دیں گے اس طرح کی کال آتی ہے میں بور بیٹھی تھی اور کہ آپ میرے سے بات کر سکتے ہیں یہ میرا بیٹا رو رہا ہے آپ اسے پلیز ذرا بات کر لیں پھر کہیں لوگ صرف اس لیے کال کر دیتے ہیں کیونکہ ون ون ٹو ٹو ایک فری نمبر ہے وہ کال کر کے پوچھے ہوتے ہیں کہ یہ ذرا میرا پلیز نمبر بتا دیں آپ کی سکرین کے اوپر نمبر کیا ہے اور آپ حیران ہوں گے کہ کئی ایسی کالز ہوتی ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے ون ون ٹو ٹو پہ کال آتی ہے کہ کیا پیزا مل سکتا ہے انوانٹڈ کالز ہوتی ہیں ان میں ریشو فی میل کی فیفٹی فائی پرسنٹ ہے میل ہیں ان کی فارٹی فائی پرسنٹ ہے یہ ایک ایمریجنسی نمبر ہے اس کو اگر آپ بیزی رکھیں گے تو کسی کی جان جا سکتی ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اپنے سکرین پر یہ تمام لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں کالز مانیٹر بھی کی جاری ہیں اور کالز سنی بھی جاری ہیں تمام لوگ جتنے بھی ہیں ان سب کے کانوں پر اس وقت آپ دیکھ رہے ہوں گے ہیڈ فونز لگے ہوئے وہ سب کچھ یہاں سے سن رہے ہیں یہاں پر ایک خاتون بھی بیٹھے ہی ہیں ان سے پوچھ لیتے ہیں وہ کس طرح کی کالز جو ہیں وہ یہاں پر موصول کر رہی ہیں اسلام علیکم میڈم اسلام علیکم اسلام علیکم نایس پیانوان ٹھوٹو لوہور ہم آپ کی کیا ہمت کیا سکتے ہیں جی اس وقت کی کال آگے میں اس سن رہتی ہیں ان کی بات والیکم اسلام سر امجنسی آپ کو کوئی اپنے امان ٹھوٹو کے ہر پلائن پر کال کی ہے سر کہاں پر ایکسیڈنٹ ہوا ہے سر ایریا کون سا بنتا ہے صبح سے کتنی دیر سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور کتنی کالز آپ نے ریسیف کی ہیں وہ ساڑھے ساتھ وجہ ہماری ڈیوٹی سٹارٹ ہوئی ہے اور ابھی تک میں نے تقریباً ٹو تھاوزنڈ ٹو کالز لے چکا ہوں یہ سامنے ریسپانس کیا ہے سب کے اوپر سب کے اوپر اس میں رام کالز کتنی تھی بچے کافی تنگ کریں امرجنسی تو میرے خیال سے غالباً پندرہ کے قریب میں نے ڈسپیچ کی ہے امرجنسی بیجی جو میں نے دس ایجنٹ ہے میں نے تقریباً پندرہ کے قریب بیجی باقی ساری ڈسٹربنگ نو ریسپانس چائلڈز ویڈیو وال جو سامنے لگی لیا اس پر ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ویڈیو وال آف روڈ ہیں آن روڈ ہے جی سیونٹی سیون اور اسی طرح ایمر ہے یہ ایمر کیا چیز ہے اور آئیڈل کیا چیز ہے یہ جو آف روڈ ویڈیو لکھی ہوئی ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ویڈیو وال آف روڈ ہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی ایسی ڈیوٹی کے اوپر ہیں جو ابھی ایمرجنسی کو نہیں لے سکتی مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر کسی جگہ پہ کوئی بڑی گیدرنگ ہے تو وہ ایمرجنس وہاں پہ اس گیدرنگ کے میڈیکل کور کے لیے گئی ہے تو وہ ایمرجنس ان کے لیے آف روڈ ہوگی 33 ایمرجنسی گاڑیاں ہی ہیں جو ایمرجنسی ابھی ڈیل کر رہی ہیں جن میں موٹر بائک بھی موجود ہیں اور فائر کی گاڑیاں بھی موجود ہیں اور اس وقت 33 کنٹ جو ہیں وہ گاڑیاں موو ہو رہی ہیں اور وہ اپنا کام کر رہی ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں جو یہاں بھی موجود ہیں یہ سب لوگ اس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں اور یہ نا فوراں پتہ چل جاتا ہے کہ میرے بیرہ جو زون ہیں اس میں کون سی گاڑی ایویلیبل ہے اوورال ہم نے اس پورے لہور کو پھر چار زون میں بھی تقسیم کی ہوگا ہے جو اپنوکشیس کالز ہیں ہم ان کو بلوک بھی کر سکتے ہیں ہمارے رول میں یہ پرویین موجود ہے کہ ہم ان کو پلنٹی بھی لگا سکتے ہیں ناظرین کنٹرول روم میں ریسکیو کی ورکنگ سے متعلق گفتگو کا سلسلہ تو ابھی جاری ہے لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا ٹیک اپ ریک ویلکم بیک ناظرین پروگرام کے سلسلے کو وہیں سے دوبارہ آگے بڑھاتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کنٹرول روم میں کس طرح کام کیا جا رہا ہے کوئی رونگ کال ایسی ہم لوگ سننا ضرور چاہیں گے کوئی ایسی کال جو کہ ہم لوگ بھی دکھائیں لوگوں کو کہ بھی کون سی ایسی کالز ہوتی ہیں جو کہ آپ لوگوں کو تنگ کر رہی ہیں اور ایسی کال سے یقین ہے ان لوگوں کو عوام جتنی بھی ہے اس کو اجتناب کرے تاکہ جو اہم لوگ ہیں جو پریشانی میں ہیں جو مشکل میں ہیں جن کو ضروری طور پر پہنچنی چاہیے یہ ایمبلنسز یہ سرویس پروائیڈ ہونے چاہیے وہاں تا پہنچیں یہ ذرا دیکھئے گا اس کال میں ایک خاتون کیا کہہ رہی ہے خاتون یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے سندھی بریانی بنانے کا طریقہ آپ سکھا دیں گے یہ تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس طرح کی صورتحال رہتی ہے اور لوگوں کو تنگ کیا جا رہا ہے اب ہم لوگ یقیناً آگے کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں آپ کے پاس مزید کیا کچھ ہے کیونکہ وسائل کے بغیر تو یہ مسائل جو ہیں حل کرنا کافی زیادہ مشکل ہے جو ریسورسز مو ہونے ہیں ہم ان ریسورسز کی طرف جا رہے ہیں آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں ہاں جی ناظرین چلتے ہیں ان کے ساتھ ہی ریسورسز کون کون سے یوز کیا جا رہے ہیں اور کالز کو کس طرح ریسپونس کیا جا رہا ہے یہ جانتے ہیں جس وقت میں کنٹرول روم سے تو باہر ہوں لیکن یہاں پر وہ تمام ریسورسز موجود ہیں جن کو استعمال کیا جاتا ہے جیسے ہی ایمرجنسی صورتحال ہوتی ہے تو کنٹرول روم کے جو انچارچ ہیں اس وقت فرید زیدی صاحب وہ میں ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہوں کہ یہ کس طرح ریسپونس کرتے ہیں اسلام علیکم سلام سلام بتائیے گا یہ سب کچھ کیا ہے اور یہاں پر کس طرح ریسپونس ہوتا ہے یہ ہماری وارٹر ایسکیو وین ہے کسی بھی قسم کی ڈراننگ ایمیجنسی کی صورت میں ہمارا یہ وارٹر ایسکیو وین ہے کوئی بندہ اگر نالے میں گر جاتا ہے کوئی دریاں میں گر جاتا ہے کوئی نہر میں گر جاتا ہے تو یہ وارٹر ایسکیو وین ہماری جاتی ہے اس میں مہارا پڑا ٹرین سٹاف ہے جو سوئیمرز ہوتے ہیں اور وہ کسی بھی قسم کی ڈراننگ کیس کی ایمیجنسی کو وہ ڈیل کرتے ہیں پانی میں جانے کے لیے یہ ان کے پاس یہ انجن ہے یہ اس کے پاس کیا کہتے ہیں آہ لائف جیکٹس ہوتی ہیں اس کے پاس لائف رنگز ہوتے ہیں اور یہ ان کے پاس پوری کی پوری کیٹہ یہ پانی کے اندر جا سکتے ہیں یہ پہن کے اور کسی بھی گہرے پانی کے اندر سے ڈیڈ باڈی کو ویکٹمز کو کسی بھی قسم کی فائر ایمیجنسیز ہوتی ہے کوئی گھر میں آگ لگ جاتی ہے کوئی فیکٹری میں آگ لگ جاتی ہے تو یہاں سے یہ رسپانڈ کرتے ہیں ایمیجنسی کے اوپر اور کسی بھی بڑے ڈیزاسٹر کے لیے ہمارے پاس ان کے ٹولز بھی مجود ہیں کوئی انہوں نے دیوار کو توڑ کے اندر انٹری کرنی ہے کوئی شیشے توڑنے ہیں یا دروازے توڑنے ہیں اس پر تمام ہمارے پاس ٹولز مجود ہیں یہ مجھے بتائیے گا کہ ایک گاڑی کے اندر کتنے لوگ بیٹھتے ہیں کتنے لوگوں نے جانا ہے اور اوپر سے پھر وہاں پر کتنے لوگوں کو وہاں پر بھیجوانا ہے یہ کون ڈیسائیڈ کرتے ہیں ہمارے پاس تین بندوں کا کرو ہوتا ہے ایک اس میں اہل افارز ہوتے ہیں ہمارے دو فائر فائٹر ہوتے ہیں اور ایک ڈیور چار بندے ٹوٹلز میں جاتے ہیں اور ڈیسائیڈ نہیں ہوتا ہے یہ ہمارے ایس اوپیز ہیں چار بندوں کے تو چار بندے ہی ہمارے اس میں جاتے ہیں ایس اوپیز ہمارے یہ ہیں سب سے پہلے تو آپ لوگ یہ بتاتے چلو کہ آپ لوگ کس طرح پہنچتے ہو اور کون کون سی جگہوں پر آپ جاتے ہو اور کس طرح آپ اپنا فرائض جو ہیں وہ انجام دیں سب سے پہلے ہمیں جب بھی کنٹرول کی کال آتی ہے ہم فوری طور پہ ہم اس حادثہ والی جگہ پہ پہنچتے ہیں چاہے وہ آٹی ہو چاہے وہ میڈیکل کا ایمرجنسی ہو ہم وہاں پہ پہنچتے ہیں ہمارے پاس یہ موٹر بائیک میں مکمل ہر چیز فرسٹ ایڈ کا ٹوٹل سمان ہمارے پاس موجود ہے اگر روڈ ایکسیڈنٹ ہوا ہو تو ہمارے پاس یہ جیسے آپ کے پاس ایکوشمنٹ پڑا ہو گیا یہ میڈیکل کیٹ ہے یہ ٹروما کیٹ ہے اس طرح یہ نیوبلائزر ہے جس قسم کا بھی ہمیں ایمرجنسی ملتی ہے ہم وہ فرسٹ ایڈ اس حساب سے مطلب کرتے ہیں کبھی ایسا مشکل پیش آئی ہو کہ وہاں پر جا کر تو جس بھی ایمرجنسی کے پاس پہنچے وہ آپ کے ساتھ رسپونس صحیح نہ دے رہے ہوں یا آپ لوگوں کے پاس آنا نہ چاہ رہے ہوں یا آپ کی ایکویپمنٹ دے کر کہہ رہے ہوں کہ نہیں بھئی ہم نے آپ سے نہیں کچھ بھی کروانا ہمیں تو صحیح ڈاکٹر کے پاس ہی لے کر جاؤ میں اشارت و ناظر ہوتا ہے یہ بہت بڑی ایک ہمیں گاڑی نظر آ رہی ہے جب سے ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں ہمارا دھیان اسی کی طرف جا رہا ہے تو یہ کیا گاڑی ہے یہ کس لیے کام آتی ہے بنیادی طور پر اس کا نام سنارکل ہے اور اس کو سکائی لیفٹ بھی کہتے ہیں لیکن ابھی اس کا ابھی ہم کرزما رکھتے ہیں تو جب ہم اس کے اوپر فلائے کریں گے اور اس کے اوپر جائیں گے اور پھر ہم آپ کو زیادہ ڈیٹیل سے بتائیں گے اس وقت میں اسی وحیقل پر موجود ہوں جس کو سنارکل کہا جا رہا تھا اور جو کہ بڑی جو بلڈنگز ہیں وہاں پر جو ہوتی ہے آتش زدگی کے واقعات پیش آتے ہیں اس جگہ پر یہ لے جائی جاتی ہے اور یہاں پر سے جتنے بھی ریسکیورز ہیں پانی دینا یا پھر کسی بھی طرح ان کی جو فائر ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کوششیں کرتے ہیں یہ جو سنارکل ہے اس میں کیا کچھ ایکویپمنٹ ہے کس طرح یہ آتش زدگی سے بچانے کے لیے اور آتش زدگی فائر فائٹنگ کو کنٹرول کرنے کے لیے پہنچتی ہے اور اس کی کتنی بلندی ہے یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ ایک بار پھر موجود ہیں فاروق تو میں یہ فاروق جو ہیں ترجمان ہیں ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے انہی سے میں جانتی ہوں کتنی اس کی بلندی ہے ہائٹ پر یہ کتنی جا سکتی ہے اور ساتھ میں بتا دیجئے گا کہ یہ کس طرح کابو پاتی ہے جتنی بھی آتش زدگی کے واقعات ہیں دیکھیں یہ سٹیٹ آف دہ ہارٹ ایک فائر فائٹنگ کے لیے وحیکل ہے جس کو سنارکل کہا جاتا ہے اور یہ آپ کے کہنے پر میں نے چھوٹی سنارکل ایکٹیویٹ کروائی ہے جس کی ہائٹ جو ہے وہ ٹو ہنڈڈ فیٹ سے زیادہ ہے جبکہ دوسری سنارکل جو ہے وہ اس سے ون اڈ آف زیادہ ہے وہ تھری ہنڈڈ فیٹ سے بھی اس کی زیادہ ہے اس سنارکل کی جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہائی رائز بلڈنگ میں بہت افیکٹیبلی فائر فائٹنگ کرتی ہے اور اگر اس بھوم کے اوپر اگر کوئی فائر فائٹر نہیں بھی بیٹا ہوگا تو یہ پھر بھی فائر فائٹنگ کر سکتی ہے اس کا جو آگے سے فائر فائٹنگ کے لیے جو ہماری نوزل لگی ہوئی ہے وہ آٹومیٹڈ ہے وہ نیچے بیٹھ کے بھی اپریٹ کی جا سکتی ہے اس کے علاوہ یہ ساری کی ساری وہیکل فلی آٹومیٹک ہے اور اس کے فنکشنز کسی بھی لیٹس فائر فائٹنگ جو وہیکل ہے اس کے ساتھ میچ کرتے ہیں ایک ہی ہے یہاں بس نارکل یا پھر کتنی ہے اور اگر یہ صرف لاہور میں ہی ہے یا پھر کسی اور جگہ پر بھی موجود ہے کیونکہ صرف لاہور میں تو نہیں نا ریسکی ڈبل ون ڈبل ٹو جو ہے وہ اپریٹ کرتا وہ اور بھی بہت سے ازلا میں ہیں تو بتائیے کہاں کہاں پر ہے دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ اس طرح کی سنارکلز دو موجود ہیں تو یہ ایک مادرن قسم کی سنارکل ہے اور اس کے علاوہ جو دوسری گاڑی ہم فائر فائٹنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ ٹی ٹی آل ہے ٹرن ٹیبل لیڈر اس کی بھی جو ایکسس ہے وہ ون ہنڈرڈ مور دین ون ہنڈرڈ فیٹ سے زیادہ ہے اس کے علاوہ ایک اور گاڑی ہے جس کو ہم ای پی ایف کہتے ہیں ایریل پلیٹ فارم تو تمام ڈسٹرک کے اندر دیکھیں آپ کو یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ جس ڈسٹرک میں ہائی رائز بیلڈنگ زیادہ ہوں گی اس ڈسٹرک کے اندر ہمیں ایسی گاڑیاں چاہیے ہوں گی جو ہائی رائز کی جگہ پہ فائر اپریشن کرسکیں آپ ذرا فیل کریں کہ ہلکی سی جب ہوا آتی ہے ہلکی سی جب وائیبریشن ہوتی ہے تو دل کیا کرتا ہے اس وائیبریشن کے اوپر جا کے اس ہائٹ کے اوپر جا کے ہمارے فائر فائٹرز بریو ریسکیورز اپنی جانیں ہتھیلی پہ رکھ کے لوگوں کو احساس تحفظ فرام کرتے ہیں پاکستانوں کا نظرانہ پیش کیا ہے اور وہ فائر فائٹرز ہمارے حقیقی ہیرو ہیں آپ ذرا اندازہ کیجئے میں اپنے پاکستان کے لوگوں کے لیے اور جتنے بھی لوگ جو چینل کس توسط سے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں پاکستان کے اندر ہم ہنڈر پسنٹ شور پاکستان کے باہر بھی آپ ذرا فیل کریں کہ اس جگہ کے اوپر جب فائر فائٹرز بیٹے ہوتے ہیں اس لیے پوری دنیا میں فائر فائٹرز کو ہیرو کہا جاتا ہے وہ تیز رفتار ہوا جو ہے وہ محسوس کر رہی ہوں بہت زیادہ وزن اس ہرمٹ کا بھی محسوس کر رہی ہوں بہت زیادہ وزن اس تمام ایکویٹمنٹ کا یہ جو مجھے یہاں پر پہنا دی گئی ہے کہ میں محفوظ رہ سکوں ہماری جو سرویسنس کا موٹو جو ہے وہ بڑا کلیر ہے کہ یہ قدم قدم بلائیں یہ سوا دکھوے جانا جنہیں زندگی ہو پیاری ہے وہ یہیں سے لوٹ جائے دیکھیں فائر فائٹرز کی عزت اس لیے کی جاتی ہے کہ جب لوگ خوف سے ڈر کے بھاگ رہے ہوتے ہیں جہاں پہ آگ لگی ہوتی ہے وہ ایمری جنسی میں لوگ وہاں سے بھاگ رہے ہوتے ہیں تو یہ فائر فائٹرز وہاں پہ رشن کر رہے ہوتے ہیں ان کا جو جذبہ ان کا جو مورال ہے یہ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک بچپن سے ایسے ہوتے ہیں اللہ نے انہیں طاقت دی ہے انہیں حمد دی ہے یہاں کھڑے ہو کے میں نے آپ سے ایک ریکوست کرنی ہے آپ دیکھیں ہم آپ کے لیے یہاں پہ کھڑے ہیں آپ اپنے گھروں میں اپنی انڈسٹریز میں اپنے ہوتیلز میں اپنے محلے میں اپنے گھر میں ایون اپنی وحیکل میں فائر کے بنیادی انتظامات ضرور رکھیں تاکہ آپ کی اپنی زندگی بچ سکے یہ بلکل ٹھیک ہے کہ اپنی زندگی بچانے کے لیے ایسے فائر فائٹنگ جو ایکوپمنٹ ہیں وہ ضرور رکھیں تاکہ آپ اپنی جانیں بھی بچا سکیں اور وہ ریسکیورز جو آپ اپنی آپ کی جانوں کو بچانے کے لیے اپنی زندگیاں جو ہیں وہ ہتھیلی پر رکھ کر تو باہر نکلتے ہیں ان کے لیے بھی کوشش کیجئے گا اور اس وقت میں آپ کو دکھاتی چلوں پورے شہر کا حوال میرا کیمرو مین آپ کو دکھائے گا یہ تمام وہ آبادی ہے یہ تمام وہ ایریا ہے جہاں پر لوگ رہتے ہیں اور یہ اس قدر انچائی پر ہم لوگ اس وقت کڑے ہیں جس کو میں دیکھتی ہوں تو مجھے بار بار وہی خوف جو ہے وہ جو پہلے چلنے سے پہلے تو کافی زیادہ محسوس ہو رہا تھا لیکن اب تھوڑا تھوڑا کم ہوتا جا رہا ہے اور میں وہ سوچنے کی کوشش کر رہی ہوں وہ ریسکیورز جو کہ اس اتنی بھلندی پر آتے ہیں اور پھر ان کے درمیان دماغ میں در اس چیز کا نہیں ہے کہ وہ اتنی بھلندی پر ہیں اور گر جائیں گے ان کے دماغ میں صرف یہ چار رہا ہے کہ انہوں نے لوگوں کی جانوں کو بچانا ہے اپنے اداروں میں اپنے گھروں میں فائر فائٹنگ ایکوپمنٹ ضرور رکھئے گا ناظرین یہاں پر پروگرائم کا سلسلہ بھی جاری ہے لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا ٹیک اپ ویلکم بیک ناظرین پروگرائم کے سلسلے کو وہی سے آگے بڑھاتے ہیں جہاں سے ہم نے منقطع کیا تھا تاکہ آپ کو ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی جو بھی مزید کام ہے اور جو بھی مزید ورکنگ ہے اس کے متعلق مکمل جانکاری مل سکے اس وقت میں موجود ہوں ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو ایمبلنس میں اور یہ اس وقت پہنچ رہی ہے ایک روڈ ایکسیڈنٹ پر فوری طور پر پہنچا جا رہا ہے جہاں پر ایک روڈ ایکسیڈنٹ پیش آیا ہے یہ علاقہ ہے جی راجہ مارکٹ اور حمید لطیف کے بلکل پاس آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت میں ایمبلنس کے اندر میں موجود ہوں میرا کیمرمنہ کو دکھائے گا کہ یہ ایمبلنس جو ہے مکمل طور پر ایکویپٹ ہے سٹریچر موجود ہے تمام جتنے بھی بلڈ پریشر چیک کرنے کے لیے یہاں پر ایکوپمنٹ ہے اور پلس ریڈ چیک کرنے کے لیے ہے اس کے علاوہ یہاں پر ہارٹ بیٹ چیک کرنے کے لیے بھی سارا کچھ مانیٹرنگ جو ہے وہ موجود ہے ایک رسکیور میرے ساتھ یہاں پر موجود ہے جو کہ بار بار اندر سے پوچھ رہا ہے کہ کہاں پر کہاں پر جانا ہے کون سی جگہ ہے کس جگہ پر اس نے جا کر رسپونس کرنا ہے کیا واقعہ پیش آیا ہے اور کدھر ہم لوگ جا رہے ہیں ابھی ہمیں کال محصول ہوئی ہے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کنٹرول ڈوم سے کہ راجہ مارکٹ ایک روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے وہاں پہ ہم موٹ کر چکے ہیں ذہنی طور پر ہم تیار ہیں کہ پیشنٹ کو پروپ پر وہاں پہ جا کے اسیسمنٹ کیے جائے گا وہاں پہ جا کے دیکھا جائے گا کہ اسے ہیڈ انجری ہے فیکچر ہے یا مائنر انجری ہے ایسا یہ بتائیے گا کہ اس طرح جس راستے سے ہم لوگ اس طرح گزر رہے ہیں یہ فیروز پر روڈ ہے یہاں پہ بہت زیادہ ٹریفک رہتی ہے تو کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی دیر میں ہم لوگ وہاں پر رسپانس کر سکیں ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم چار سے پانچ منٹ تک وہاں پر مگر ٹریفک کا فلو زیادہ ہے مگر پھر بھی اگر ہم پہنچے تو سات منٹ تک ہم وہاں پر پہنچیں گے انشاءاللہ جی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میں باہر اگر آپ کو کیمرہ میرا آپ کو دکھائے تو یہ راستہ ہے دیکھئے گا باہر بھی ٹریفک ہے اس وقت اور اس وقت یہاں پر ہم لوگ گزر رہے ہیں فیروز پل بورڈ سے یہ بتائیے گا یہ لائف کیئر بھی یہاں پر لکھا ہوئے ہیوٹینیٹر کے پینل بھی ہیں یہ کیا کچھ ہے یہ تو اسے بتاتے ہیں الیکٹرک پینل ہے اکسیجن امیوڈی فائر ہے کارڈک منیٹر ہے وینٹی لیٹر ہے فرسٹیٹ کیٹ بیک ہے ائر وے کٹ بیک ہے برن کٹ ہے سیکشن یونٹ ہے اگر کسی قسم کی بھی اس کے ساتھ فرسٹیٹ کرنی ہو تو ہمیں پروپر ہوسپٹل کوئنے سے پہلے لائف سیونگ اوورال میڈیسن ہمارے بس میں جنگ دیں یہ بھی بتا دیں کہ آپ لوگوں نے کرونا کے دوران بھی اپنی ڈیوٹیوں بہت اچھی سر انجام دیں اور بہت زیادہ کرونا کے کیسز جو ہے وہ آپ لوگوں نے ڈیل کی ہیں اس دوران یہاں پر اس گاڑی میں کیا صورتحال ہوتا تھا کیا کبھی خوف بھی محسوس کیا کہ کرونا کا پیشنٹ لینے جا رہے ہیں الحمدللہ جب سے کرونا سٹارٹ ہوا ہے تب سے لے کے اب تک لا تعداد پیشنٹ ڈیل کر چکا ہوں اور جو ایکسپائر ہوئے ہیں انہیں لہد میں بھی اتا رہا ہے اللہ کا شکر ہے آپ کے سامنے ہوں انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے نکلتے ہیں اور یہ خوف لے کے نہیں نکلتے کہ یہ کیا ہوگا کیسے ہوگا کافی مشکلات کا سامنا بھی رہتا ہے مگر دل میں ذرا بھی خوف نہیں آیا یہ ہی ہوتا ہے کہ ہم ایک انسان کی خدمت کے لیے جا رہے ہیں پائلٹ کو لوکیشن مجھر آتی انہوں نے مجھے میسے دی ہے کہ پھر پھر لوکیشن ناظرین اس وقت ہم لوگ پہنچ چکے ہیں اور یہ ریسکیورز جو ہیں وہ فوری طور پر ریسپانس کر رہے ہیں یہ وہ شخص ہے جس کے ساتھ سروس ایڈ کورٹر میں اور میرے ساتھ موجود ہیں ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے ڈریکٹر جنرل ڈاکٹر رزوان نصیر انہی سے جانتے ہیں کہ کیا حالات ہیں اور کس طرح چلایا جا رہا ہے ڈبل ون ڈبل ٹو کو اسلام علیکم علیکم السلام سر بتائیے گا دو ہزار چار اور آپ کا وقت کیا چینجز کیا فیزز آپ نے دیکھ لیا دو ہزار چار جب ہم شروع کر رہے ہیں تو ہر کو یہ کہتا تھا ڈاکٹر صاحب یہ امریکہ نہیں یہ پاکستان ہے اور یہاں پہ یہ سروس نہیں بن سکتی تو مجھے یاد ہے جب چودہ ایمبلنسز سے ہم نے آغاز کیا تو ہر کو یہ کہتا تھا یہ یہاں پہ بن نہیں سکتی یہاں پہ چل نہیں سکتی یہ ایمبلنسز کچھ عرصے بعد کھڑی ہوں گی اور یہ سروس اور سسٹم کام نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے وہاں پہ جہاں سے ہم نے چودہ ایمبلنسز سے آغاز کیا اس کے بعد پنجاب میں پورے تمام ازلہ میں اس کی ایکسپینشن ہوئی اور اب تحصیل لیول تک اس کی ایکسپینشن جو جاری ہے اور اب تک اگر دیکھیں تو بانوے لاکھ سے زیادہ لوگوں کو ہم نے ریسکیو کیا ہے جس میں زیادہ تر بیچارے غریب لوگ ہیں جس کو بغیر سفارش کے ایک نمبر پہ ڈائل کرتا ہے ڈبل ون ڈبل ٹو پہ اس کو فورن امیجنسی سیروسز ملتی ہیں لوگ دیکھتے ہیں ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی جو کارکردگی ہے اس کو سب ہی سراتے ہیں لیکن ایسے مسائل جو کہ آپ ابھی بھی فیس کر رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان مسائل کا حل ہونا بہت بہت ضروری ہے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی کارکردگی کی راہ میں ابھی بھی یہ رکابتیں ہیں اب دیکھئے دو چیزیں بہت ضروری ہیں جہاں پہ ہم آلموسٹ تین ہزار سے زیادہ امیجنسیز ڈیلی منیج کرتے ہیں ان کو ہم رسپونڈ بھی کر رہے ہیں تو اس پہ دو تین چیزیں بڑی ضروری ہیں ایک جو سب سے امپورٹن چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر سپیشلی جس طرح آگ کا انسیڈنٹ ہوتا ہے ہمیں لوگ بروقت کال کریں اور ہم تاکہ بروقت رسپونڈ کر سکے کہ اگر ہمیں کال کوئی لیٹ کرتا ہے جب آگ پوری پھیل چکی پھیل چکی ہے تو پھر جا کے اگر پہنچتے بھی ہیں تو جو بچانے والا کام ہے وہ اتنا مشکل ہو جاتا ہے ٹریفک کا کیاوس دیکھتے ہیں تو آپ اندازہ کریں اس میں اب امبولنس کو پہنچنا نہ کوئی موٹسائیکل والا چل رہا ہے تو وہ راستہ نہیں دیتا دوسرا نہیں دیتا تو پھر ہم کس طرح سے ساتھ سے امیجنم میں پہنچنا اور دن بہ دن اس میں اضافہ ہو رہا ہے اور ہمیں کنسرن یہ ہے کہ نو سو کے قریب ٹریفک حادثات ہیں جو کہ ڈیلی صرف ریسکیو ڈیل کر رہا ہے یعنی ہر ڈیڑھ منٹ پہ ایک حادثہ ہو رہا ہے تو ہمیں زیادہ خوشی تب ہوگی جب کل صبح یہ پتہ چلے کل کوئی حادثہ نہیں ہویا تو ہمیں سمجھتا ہوں اس پہ بہت موثر قسم کی حکمت عاملی کی ضرورت ہے اور مختلف محکموں کو مل کر کرنی پڑے گی تیسری جو سب سے بڑی چیز ہمیں پرابلم ہے وہ ہے کہ ہم نے آپ دنیا کی بہترین فائر سروس بھی بنا لیں اگر وہ وہاں پہ پہ پہنچے گی آپ نے باہر جا کے دیکھا ہے کہ لال رنگ کا ہائیڈنٹ لگا ہوتا ہے آپ اسے ہر گاڑی کو پانی بھرنے کے لیے نہیں جانا ہوتا بلکہ اسی سے اس وقت کنیکٹ کرتی ہے اور وہ بھی کافی ہوتی یہ گاڑی بھی کافی ہوتا ہے یہاں پہ ہائیڈنٹ لگائے نہیں ہوئے تو جتنی ہماری یہ جو موجودہ فیکٹریز ہیں یا اس کے اندر جو بلڈنگز ہیں ان میں ہمیں ان چیزوں کو یقینی بنانا ہے اور فائر سیفٹی کے انتظامات کو یقینی بنانا ہے تاکہ جو لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں وہ خطرے میں نہ ہو وہ ایریاز جہاں پر تنگ تنگ گلیاں ہیں وہاں پر سنارکل نہیں جا سکتی ہے وہاں پر آپ کی موٹر بائک وغیرہ سرویس جاتی ہے لیکن اگر وہاں پر بہت بڑا کوئی انسیڈنٹ ہو تو وہاں پر موٹر بائک سرویس بھی کچھ نہیں کر پائے گی ایسی جگہوں کے لیے کیا سوچ رہے ہیں کیا مشینری کچھ لا رہے ہیں یا کچھ اور کوئی آپ نے دیکھی ہے جو دید مشینری مشینری کے بارے میں بتاتا چلو چکہ ہمیں دوزار پندرہ سے ایمبولنسز ہماری پلیس نہیں اب اپروو ہو گئی ہے گنجان آباد علاقوں میں جب حادثہ پر نہیں پہنچ سکتے تو لندن اور استمبول کی طرز کے اوپر ہم نے موٹر بائک سرویس شروع کی جس نے اب تک سات لاکھ جو ہے ایمیجنسیز کو ریسپونڈ کیا ہے اور اپنا آس ریسپونس ٹائم کو چار منٹ پہ لے آئی ہے سو سارے نارڈوینر ہیڈکوارٹر بن گئی اور اب حکومت نے اس کو اپروور کیا ہے کہ جو باقی کے ستائیس ازلا رہ گئے تو وہاں پہ بھی ہم یہ سرویس قائم کر رہے ہوں گے ریکروٹمنٹ کے بارے میں بتا دیں کہ بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ آنا چاہ رہے ہیں آپ کی اس ریسپونس سرویس کو میں آ کر یہاں پر اپنا انسانی خدمت کا فریضہ وہ سر انجام دینا چاہتے ہیں تو کیا ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے جی ہماری ابھی ریکروٹمنٹ جو باقی کی تحصیلیں ہیں وہاں کے لیے اب ریکروٹمنٹ اس وقت جو ہے وہ ہم دے رہے ہیں اشتہار اور ابھی باقی کی بھی سیٹیں ابھی اپروو ہو جاتی ہیں فائنانس کی کیابنن کمیٹی تو تو انشاءاللہ اس کی بھی ہم جو اشتہار دے رہے ہوں گے ڈرائیورز کے لیے جو اچھے ہیں فیزیکلی فٹ ہے بیس سے تیس سال کے درمیان ہے اور وہ میٹرک حاصل کر کے تو انہوں نے کیا ہوا ہے تو وہ اپلائے کر سکتے ہیں ان کی آئی سائٹ ٹھیک ہونے چاہیے تاکہ ریسکیو کا کام بساتھ کر سکے تو یہ ہمارے وہ ہیں پھر اس کے بعد ایم ایجنسی میڈیکل ٹیکنیشنز ہمارے ہوتے ہیں وہ ان کا ہونا چاہیے پیرا میڈیکل ڈپلومہ ہولڈر ہونا چاہیے کیونکہ پیرا میڈیکل ڈپلومہ ہولڈر لیتے ہیں پھر ہم اس کو ایم ایجنسی میڈیکل ٹیکنیشن کی ٹریننگ دیتے ہیں اور تیسری چیز ہے ہمارا فائر ریسکیو ہے وہ جو ڈپلومہ آف اسوسیئٹ انجینئرز ہوتے ہیں ہم ان کو لیتے ہیں تاکہ وہ فائر فائٹنگ بھی کر سکے اور آلٹیمٹلی فائر پیونچن کی طرف بھی فوکس کر سکے اور فائر انجنرنگ کی شعبے کو ہم ڈویلپ کر سکے تاکہ آنے والے ٹائم میں جتنی بلڈنگیں ڈیزائن ہو رہی ہیں بن رہی ہیں وہ سیف ہو ناظرین آپ نے دیکھا اس وقت ڈاکٹر رزوان نصیر ہمارے ساتھ موجود تھے اور وہ بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ اپنی زندگیاں جو ہیں وہ خطرے میں مٹ ڈالیں اور رفتار کو سلوہ رکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی جو سرویس ہے وہ آپ کے لیے موجود ضرور ہے لیکن اگر آپ اپنی زندگیاں خود خطرے میں ڈالیں گے تو کافی مشکل ہو جائے گی ناظرین ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے یہ ہلکار کبھی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ایمبلنسز میں یہ در سے کراتے ہوئے مریضوں کی طبیم داد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کبھی یہی ریسکیوئر فون کالز پر لوگوں کی غیر سنجید گبرداشت کرتے ہیں سنارکل جیسی بڑی مشین پر اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر لوگوں کو مشکل سے نکالتے دکھائی دیتے ہیں لیکن محدود وسائل میں بھی اپنے مسائل کا ذکر کیے بغیر انسانی خدمت کے جذوے سے سرشار یہ ریسکیوئر سیلیوٹ کے حق دار ہیں ناظرین آج کے پروگرام سے بس اتنا ہی نیکس پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ نگے باندھ